شیخ صالح الفوضان احفظ اللہ سے پوشا گیا بعض نوجوان ان جنوں جہاد کیلئے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے کیونکہ بعض طلاب العلم نے انہیں یہ فتوہ دیا ہے تو کیا ان کا یہ عمل ان کا یہ فعال صحیح ہے اس کے جواب میں شک فرماتے ہیں ان کے لئے جائد نہیں ہے کہ وہ جائیں بغیر امام حکمران کی اجازت کیں کیونکہ وہ اس کی رعیہ ہے اس کی رعایہ اور اس کی عوام ہے ان پر لازم ہے کہ وہ امام کی اپنے حکمران کی اطاعت کریں اگر وہ ان اجازت دیتا ہے تو پھر بھی والدین کی اجازت باقی ہے بغیر والدین کی رضا مندی کے نہ جائیں جیسا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا احیون والدین کیا تیرے والدین زدہ ہیں قَالَ نَعَمْ اس نے کہا ہاں قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ تو کہا انہی میں جہاد کرو یعنی انہی کے خدمت کر کے جو ہے جہاد کا ثواب کماؤ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے ان کے والدین کی طرف واپس لوٹا دیا یہ بات کی دلیل ہے کہ والدین کی اجازت بھی ضروری ہے ولی عمر کی اجازت کے بعد عمران کی اجازت کے بعد